رمضان پاکستان بامانی گفتگو ہوتے ہوئے بہت چیزوں کا اور علم میں اضافہ ہمارا ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا مقبول ترین سیگمنٹ جو ہماری نشریات کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے بعد بھی جتنے سیگمنٹس آتے ہیں ان کو بھی جو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے آپ کا بہت بہت دل کی گرائیوں سے شکریہ اور خواتین وزاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسکراہت ہے یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اب ہماری ٹیم مکمل ہو چکی ہے تو یہ پہلا سیگمنٹ حرف و حکمت کا سیگمنٹ اور اس میں ہمارے ساتھ نور محمد جرال صاحب اور صاحب زیادہ آسے محمد مہاروی چشتی صاحب درمیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم و شہمدد اور نور بھائی اب آج کی ہکایت سے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی حسن ترتیب کا نام ہے ٹھیک ہے اگر زندگی سے ترتیب اور اس کا حسن نکال دیا جائے تو زندگی بیمانی ہو جاتی ہے صحیح ایک باپ نے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کچھ چیزیں مطایئن کی کہ ان کی زندگی میں میں ترتیب کیس طرح لے کے آؤں صحیح تو اس نے کہا کہ پہلے تو ان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ کون کتنا پانی میں ہے تو ایک دن چھٹی کے دن تو باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ آج ہم ایک باگ میں جائیں گے وہاں پے کر کے پھول توڑیں گے یہ یورپ امریکہ میں بھی یہ ہے کہ آپ پے کرتے ہیں اور پھول لے لیتے ہیں تو ان نے کہا ٹھیک ہے وہ بچے اچھے خاصے پھول لے کے دونوں کو الگ لگ بیگ میں ڈال کے دے دیا ٹوکری میں اور جب گھر پہنچے تو باپ نے کہا بیٹا دونوں ہی اپنے اپنے کمرے میں پھول رکھ لو اور بچے چلے گئے اور وہ صاحب اپنے کام کاج سفار ہو کے گا دو تین گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بچوں سے کہا وہ پھول کمروں میں رکھ دیئے تھے انہوں نے کہا جی رکھ دیئے تھے ایک کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ پھول اتنی خوبصورتی سے سجا کے رکھے ہوئے ہیں رنگوں کا امتزاج ان کے جو شکل تھی ان کا یعنی ایسا خوبصورت گلدستے بنے ہوئے تھے کہ وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یار کمال کر دیا ہے تونے دوسرے بچے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور اس سے پوچھا کہ پھول رکھ دیئے تو اس نے کہا جی جیسے آپ نے کہا تھا رکھ دیئے تھے وہ پڑے ہوئے اور اس کے پھول فرش پہ بکھرے پڑے تھے تھے دونوں کمروں میں پھول لیکن حسن ترتیب ایک جگہ پہ تھی ایک جگہ پہ غائب تھی اب جہاں بے ترتیب پھول تھے وہ نظر کو میں ایسے آنے والے نہیں حالا کہ پھول تھے باپ نے کہا دونوں کو لیا اور کہا بیٹا میں نے یہ آج کا سیگمنٹ اس لیے کیا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ بچہ بہت اچھا ہے اور دوسرا لاپرواہ ہے دیکھیں نا یہ بھی تو ایک بیتر تیبی ہے نا کہ آپ بچوں کے سامنے انہیں ان کی حسلہ شکنی کیا آپ یہ بتاؤ کہ پھول جیسے آپ نے رکھے ہیں ویسے بہتر ہوتے ہیں کہ جس طرح اس نے رکھے ہیں تو اس نے کہا سچی بات بتاؤں جس طرح میرے بھائی نے رکھے ہیں یہ بڑے بھلے لگے ہیں تو ان نے کہا بیٹا پھر آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ پھولوں کی ترتیب بتانا مقصود نہیں تھا آپ کی زندگی کا پورا جو سپل ہے یہ ترتیب کے اوپر ہے اور اگر یہ زندگی کو بے ترتیب کیا جائے کر دیا جائے تو موت ہو جاتی ہے وہ برد نرائن چک بستے نا بڑے ترقی پسند شاعر ان کا شیر بڑا مشہور ہے عام لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ہے کس کا لیکن وہ شیر ہے کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب بہت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا یہ تو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے میجر آرگنز اور باقی چیزیں رکھی ہیں جب یہ ترتیب سے کام کرتے ہیں تو زندگی چلتی ہے اور جب یہ کہیں کوئی بھی بے ترتیب ہو جاتا ہے تو زندگی موت کے موں میں چلی جاتی ہے تو حسن ترتیب انسان کی تخلیق سے لے کے آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کیا آپ دیکھیں کہ جو اس میں تناسب رکھا ہاتھ پاؤں موں آنکھ ناکھ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ تھوڑا سا کمیت میں یا وزن میں یا سائز میں آگے پیچے کریں تو انسان نارمل رہے انسان نارمل نہیں رہ سکتا تو اللہ رب العزت نے یہ تخلیق کر کے انسان کو اس کے اندر حسن ترتیب کی خود آلی ہے اب جو انسانی نفسیات ہیں وہ اس کے بارے میں بڑی تحقیق کیا انہوں نے کہ جن لوگوں کی زندگی منظم ہوتی ہے یا جو لوگ زندگی کو ترتیب سے یا حسن ترتیب سے گزارتے ہیں ان کی زندگی اور بے ترتیب انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے تو ایک بہت بڑے انسانی نفسیات کے ماہت پروفیسر مارٹن لیو انہوں نے لکھا ہے کہ جو بے ترتیب انسان ہے اس کی زندگی میں تین تکلیفیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے وہ تھکتہ بڑی جلدی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ نکچڑا ہو جاتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اسے یہ جو دباؤ ہے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں اگر بندہ کوئی ترتیب والی زندگی گزارتا ہے تو اس کو آپ کسی دباؤ میں کم دیکھیں گے اس لیے کہ وہ کام کرنے کا عادی ہے اس نے ترتیب کے ساتھ اور اس کی طبیعت میں اکتہ ہٹ نہیں آئے گی اچھا ہماری زندگی میں جتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ جو سیٹ لگا ہوا ہے اگر اسے بے ترتیب کر دیا جائے تو آپ اسے کچرے کا ڈھیر کہیں گے اور جب یہ ترتیب میں لگا ہوگا تو لوگ پوچھتے ہیں سیٹ ڈیزائنر کون تھا یار پی ٹی وی نے کمال کر دیا آپ کا پہناوا آپ کا پہناوا سائن کا پہناوا کیوں زیب نظر ہے اس لیے کہ اس میں ایک تناسب ہے اس میں ایک حسن ہے تو زندگی کی ہر چیز کو اگر حسن ترتیب کے ساتھ سائن ڈسپلے کیا جائے تو اس میں زندگی حسین ہو جاتی ہے اور اگر اس کی ترتیب کو خراب کیا جائے تو زندگی اجیرن بھی ہو سکتی ہے میرا خیالہ آپ کا نظریہ شاید کوئی مختلف ہو لیکن مجھے آپ سے یہ توقع ہے کوئی خیر کی پہلوی سامنے آئے گا گہری بات فنا کی بستی ہے نا سائن جس میں ہم رہ رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کر باہر نہیں لے کر گیا یہ وہ فنا کی بستی ہے جہاں پر ہم بنیادی طور پر بقا کے مسافر ہیں بے شک سبحاندہ ہے یہ زمین کا سفر لیکن داستان یہ آسمانی ہے ایک سب سے بڑی بیترتیبی جو آج کے انسان کے ساتھ ہو رہی ہے جو وہ خود ہی شاید کیا چلے جا رہا ہے آپ جب بھی زندگی کا تصور کرتے ہیں تو اس میں ٹائم کو دیکھتے ہیں اور حرکت کو دیکھتے ہیں بجا تو ٹائم یوں بنتا ہے کہ ماں کی کوک سے لے کر گور کے پیٹ تک ایک ٹائم ہے وہ سالوں میں مہینوں میں بجا ہفتوں میں گھنٹوں دنوں میں جو ہے وہ تقسیم ہے اور اس کے اوپر آپ نے کامیابیوں کے اور ناکامیوں کے گراف جو ہے وہ بنا رکھے ہیں تو ٹائم ایک لینئر سی چیز لگتا ہے جس میں آپ کچھ چیزیں پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس وقت کر لیں گے لینئر ٹائم کے مطالق جب بھی آپ سوچیں گے تو آپ اپنے آپ کو اسٹیمیٹ دے رہے ہوتے ہیں ایک ایوریج ایج کا وہ پینسٹھ سال تو ہے ہی ہے اور اس مفروضے کے اوپر آپ جو ہے اپنی کچھ چیزیں پینڈنگ کر دیتے ہیں کہ یہ میں آخری ایک ڈیکڈ کے اندر کروں گا اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت یوں نہیں ہے یہ سوئی کی حرکت سے آپ وقت کو ناپ رہے ہیں تو یہ سوئی کی حرکت ہے یہ سورج کی حرکت سے اگر آپ سائے کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں تو یہ ایک اوبجیکٹ کی مومنٹ ہے درویشوں کا نکتہ نظر جو ہے وہ یہ رہتا ہے کہ وقت لمحات کا بہاؤ ہے اسی وقت ہست و نیست ہو رہا ہے اسی وقت ہی کن اور فیقون کا مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ لمحہ جو ہے یہ حال کا لمحہ ہے تو جب آپ اس کانشیسنس میں نہیں ہوتے اور اس لینئر کانشیسنس میں ہوتے ہیں تو وقت جو ہے وہ ماضی ہے وقت حال ہے اور وقت جو ہے مستقبل ہے وہ مستقبل ہے ٹھیک ٹھیک سب سے بڑی بے ترتیبی آج کا انسان یہی کر رہا ہے کہ وہ ماضی کو کھیج کر حال میں لے آیا ہے حال کو اٹھا کے مستقبل بے حال کو اٹھا کے نے جو ہے بے حال کر دیا ہے مستقبل کے اندر جو ہے وہ چلا ہے مجھے ایک دوست ملے اور وہ اپنے بچپن کی غربت کی داستان سنانے لگ گئے اب وہ امیر ہو چکے تھے میں نے کہا قبلہ کیوں اپنے آپ کو سلف بکٹمائز کر رہے ہو وہ ماضی تھا جب غریب تھے حال تمہارا امیری کا ہے تو اس کے اندر جیو اللہ تعالی نے تمہیں یہ دیا ہے بچپن کو آپ جوانی میں کھیجتے ہیں جوانی کو بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ کھیجتے ہیں تو یہ جو ہم وقت کی ترتیب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ ہمیں دکھ دیتا ہے ہماری جو سائیکلوجیکل ٹراماز ہیں ان کو آپ دیکھئے گا کہ وہ ہوں گے یہی زیادہ تر ہم ماضی گزر چکا ہے وہ یاد ہے وہ معلوم ہے وہ کہیں کتاب کے اوپر لکھا ہوا لفظ جو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور مستقبل جو ہے وہ تو لمحے موجود کے بطن میں ہے یہ قدم اگر صحیح اٹھا ہوا ہے تو مستقبل کا قدم خود بخود ہی صحیح ہے اسی لئے دنیا مزرط الاخرہ ہے اسی لئے کہ یہاں پر جو بو رہا ہے وہی تو جنت ہے یہاں جو کر رہا ہے وہی تو دوزخ ہے بس یہاں تو اس کا ایکسپیرینس نہیں کر رہا درست بات تو یہ وقت کو یوں دیکھئے آپ کہ آپ جس لمحے موجود میں ہیں درویشوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابن الوقت ہوتے ہیں اور آج کل کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ابن الوقت کا مطلب ہے اپرچونسٹ ہونا بالکل صحیح جبکہ ابن الوقت کا مطلب یہ ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کہ رائٹ آدمی جو ہے اس نے وہ بندر کے ہاتھ میں تو آپ نہیں دیں گے نا بانٹنے کی چیزیں صحیح بہتر ہے تو یہ عدب ہوتا ہے مینر یہ عدب ہوتا ہے وہ ترتیب وہ ڈھنگ جس سے چیزوں کو لے کر چلنا ہو کیا بات سبحانہ بہتر ہے ہے وصل مل ہم رہے ہیں اور ابھی سے ہی جو آنے والا ہجر ہے اس کو یاد کر کے روتے رہیں تو کتنی ہماکت ہے ملکم صحیح بات وہ وصل ہی کیا رہا وہ ملنا ہی کیا رہا جس میں میں ہجر دھونڈ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے بھی تو ہیں اگر ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں یعنی بتائیں لوگوں کو کہ یہ میں نے ماضی میں کیا اور اب میں نے اپنی اصلاح کی اس حد تک تو ٹھیک ہے ماضی کو یاد کرنا ہاں اس حد تک اگر رہے تو لیکن اگر اسی چیز کو ہی امتیاز بنا لیا جائے کہ کیونکہ میری بڑی سٹرگل ہے اور میرے ساتھ یہ یہ کچھ ہوا ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ جیسے وہ اسرائیل ٹائپ کی کوئی چیز ہو جیسے سارا کچھ کرنے کے بعد اسرائیل خود اپنے آپ کو سیلف وکٹمائز کر لیتا ہے تو میرے خیال میں تو آپ نے جینا ہے صحیح تو بھرپور طریقے سے جو ہے اس کو جییں اور وہ لمحہ حال میں جیا جائے گا ماضی میں جو ہے وہ نہیں جیا جائے گا ماضی کی یادیں چاہے تلخ ہیں چاہے حسین ہیں ہے تو نوستیلجیا وہ تو آپ اس میں اگر جا کے خوش بھی ہو سکتے ہیں اس میں جا کے دکھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن زندگی تو ابھی ہے جی تو ابھی رہے ہیں بہت خوبصورت بات اور جو نور بھائی آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ دیکھیں نا آج تو نہیں اختلافی کوئی نوٹ میں وہی میں وہی میں نے ذکر کرنا تھا دو چیزیں میں اس لیے کہہ رہا تھا دیکھیں ماضی اگر حسن ترتیب کے ساتھ گزرا ہو تو ماضی کی یاد بہت اچھی ہے اگر ماضی ترتیب کی روڈ سے نیچے جا کے گاڑی چلائی گئی ہے تو پھر اسے یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے یا اگر آپ ماضی کے ان مایارات سے نیچے آگئے ہیں تو پھر اپنے ماضی کو دیکھ لیں بے شل سائی ہم جب اپنے ماضی کو وڈن کو یاد کرتے ہیں تو وہ اس افسوس سے کرتے ہیں کہ ہم ان مایارات سے نیچے آگئے ہیں اور جس طرح حضرت فرمارت ہے کہ اگر حال میں قدم ٹھیک اٹھایا تو مستقبل ٹھیک ہو جائے ماضی بھی تو کبھی حال تھا تو اگر ماضی میں قدم ٹھیک اٹھایا ہے تو آج جو حال اس وقت مستقبل بھی ٹھیک ہوگا